ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم وکیبلری کر رہے ہیں یعنی اردو کے جو الفاظ ہیں ان کی انگلیش میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں ترجمہ کرتے وقت نائند کلاس میں پانچ نمبر کا ایک سوال آتا ہے آٹھ میں سے آپ میں پانچ کرنے ہوتے ہیں تو اگر وکیبلری نہیں آتی یعنی اردو کے جو الفاظ ہیں ان کی آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو ہم جو مشکل مشکل الفاظ ہیں ان کی ہم انگلیش کر رہے ہیں تو آج ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر ٹو فرسٹ ورڈ ہے پاگل کتہ پہلے آپ اس کی انگلیش بتائیں گے پھر بعد میں آپ کو اس کی انگلیش دکھاؤں گا بتاؤں گا بتائیں جی پاگل کتہ کی کیا انگلیش ہوتی ہے میڈ ڈاگ کئی بچے مینٹل ڈاگ لے دیتے ہیں آپ نے مینٹل نہیں لکھنا میڈ کا ورڈ یوز کرنا ہے میڈ ڈاگ نیکسٹ ورڈ سفارش کرنا جی بتائیں کیا اس کی انگلیش ہے سفارش کرنا آپ نے فور فور جلدی بتانا ہے تاکہ ہم زیادہ ورڈ کر سکیں سفارش کرنا ری کمنڈ سپیلنگ دیکھ لیں ذرا اس کے اچھی طرح نیکسٹ تاریخی مقامات جی ہسٹوریکل بیلڈنگز یا ہسٹوریکل پلیسز دیکھ لیں ذرا سپیلنگز بھی دیکھ لیں نیکسٹ ورڈ ہے ہوای ڈاگ سے جیسے میں نے اسے ہوای ڈاگ سے خط بیجا جی بائے ائر میل یہ دیکھ لیں بائے ائر میل ہوتا ہے ہوای ڈاگ سے نیکسٹ ورڈ خدا حافظ کہنا میں نے اسے خدا حافظ کہا خدا حافظ کہنا جی سی گوڈ بائے سی گوڈ بائے نیکسٹ دونوں آتوں سے دولت لٹانا بتائیں جی یہ آپ اس کا ایڈیمیٹک ٹرانسلیشن کریں گے برن دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز برن دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز خیرات دینا جی بتائیں کیا اس کی انگلش ہے خیرات دینا give arms a l ms arms کو اچھی طرح یاد کریں یہ اکثر بچوں کو یہاں یہاں غلط لے دیتے ہیں خیرات دینا give arms رہا کرنا جیسے عدالت نے اسے رہا کر دیا حکومت نے اسے رہا کر دیا رہا کرنا ریلیز ریلیز r e l e s e ریلیز موزز مہمان موزز مہمان honorable guest honorable guest next بتائیں جی ادھر ادھر پھرنا جی rome about یا wander about یا hair and they are rome اور wander کمر ہوتا ہے ادھر ادھر پھرنا بارا گردی کرنا ہار پہنانا جیسے ہم نے موزز مہمان کو ہار پہنائے ہار پہنانا جی garland یہ ورم کے طور پر use نہ ان کے طور پر بھی use ہوتا ہے garland لیکن ہار پہنانا یہ جو دونوں اردو کے لفاظ ہیں ان کے لئے garland جیسے اسے ہار پہنائیا گیا he was garlanded ہم موزز مہمان کو ہار پہنائیں گے we will garland the honorable guest گرجنا شیر کا جو گرجنا ہوتا ہے جیسے شیر گرج رائے اس کے لئے کون سا word use ہوتا ہے گرجنا جی روہر رو اے آر روہر یہ ورب ہے ورب روہر نیکسٹ جرابیں رفو کرنا جی یہ رفو کر بیٹھے ہوتے ہیں بزار میں جو رفو کر رہے ہوتے ہیں جرابیں رفو کرنا بتائیں جی جی ڈارن ڈی اے آر این ڈارن ہوتا ہے رفو کرنا ڈارن ڈا ساکس منتشر کرنا پھیلا دینا جی 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 پولیس نے جون کو منتشر کر دیا جی منتشر کرنا ہوتا ہے ڈسپرس ڈسپرس منتشر کرنا مباحثہ مباحثہ جی بتائیں ڈی بیٹ ڈی بہت سے طالب مباحثہ میں شرکت کر رہے تھے ڈی بیٹ مباحثہ بہشتی جی بتائیں بہشتی کی کیا انگلش ہوتی ہے بہشتی بہشتی ہوتا ہے وارٹر مین یا وارٹر کیریئر جو ہوتا ہے وارٹر مین یا وارٹر کیریئر یا دہلیں بیٹ بہشتی وہ جو پانی جس نے اس میں اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھینک رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو بھی دیتا ہے پانی چھڑکنا جی یعنی بیٹ بہشتی جو ہے پانی چھڑک رہا ہے پانی چھڑکنا دائیں جی سپرنکل وارٹر سپرنکل ہوتا ہے چھڑکنا پانی چھڑکنا سپرنکل وارٹر نیکسٹ وارڈ دیکھتے ہیں فرنیچر جھاڑنا جی بتائیں آپ اس کی کیا انگلش ہے فرنیچر جھاڑنا ڈسٹ وارڈ دیکھتے ہیں فرنیچر ڈسٹ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑنا تصویر بنانا جی ڈرا دا پکچر یا میک دا پکچر میک اپ پکچر یا ڈرا پکچر دلکش نزارہ دلکش نزارہ جی بتائیں دلکش نزارہ اٹریکٹیو سائٹ چارمنگ بھی کہہ سکتے ہیں سائٹ بھی نزارہ ہوتا ہے سین بھی ہوتا ہے ویو بھی ہوتا ہے اٹریکٹیو دلکش نیکسٹ وارڈ گاڑی میں سوار ہونا جی سوار ہونا گاڑی میں سوار ہونا بورڈ دا ٹرین بی او اے آڈی بورڈ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا بورڈ دا ٹرین گیٹ انٹو بھی لفظ یوز ہوتا ہے گیٹ انٹو دا ٹرین بورڈ دا ٹرین سولہ تاریخ سے جی بتائیں اس کی کیا انگلش ہوگی سولہ تاریخ سے جی سنس دا سکسٹینٹ سنس دا سکسٹینٹ چیخنا اب یہاں گیدڑ کا چیخنا ہے جی گیدڑ کے چیخنے کو کیا کہتا ہاول اچ او ڈابلیو ڈابلیو ہاول نیکسٹ ازان دینا مرغ کا ازان دینا جیسے کہتا ہے مرغ ازان دے رہا ہے جی کرو سی آر او ڈابلیو کرو ورب کے طور پر یوز ہو رہا ہے کرو کروڈ کروڈ باغ لگانا باغ لگانا جیسے مالی باغ لگال جی پلانٹ اگارڈن پلانٹ اگارڈن باغ لگانا پلانٹ اگارڈن نیکسٹ دیکھتے ہیں چرنا موشیوں کا جیسے موشی جو ہے وہ گاس چر رہے ہیں یا گاس چرتے ہیں چرنا ورب ہے جی گریز جی آر اے زی گریز گریز کی فارمز ہوتی ہیں گریز گریزڈ گریزڈ اس کے ساتھ ڈ کا اضافہ کرتے ہیں نیکسٹ وڑڈ کوپ ایمہ جو پہاڑ پر چڑھتے ہیں جی ماؤنٹنیئر ماؤنٹین سے ماؤنٹنیئر مو یو این تی آئی این ماؤنٹین اور اس کے ساتھ ڈبل ای آر لگانا ہے ماؤنٹنیئر کوپ ایمہ پہاڑ پر چڑھنے والے ماؤنٹین کلائمبر جو ہوتے ہیں نیکسٹ کے ٹو پر چڑھنا کے ٹو پر چڑھنا یعنی پاڑی کا نام ہے نا کے ٹو جی بتائیں کیا انگلش کلائم کے ٹو کلائم آن نہیں لگانا بس جسٹ کلائم کے ٹو کلائم بھی ورب ہے کلائم کلائمڈ کلائمڈ اوکے ڈیٹ ایک دو دفعہ سنیں انشاءاللہ یہ جو وکیبلری ہے آپ کو تیار ہو جائے گی اللہ حافظ